السلام علیکم دیئر سیکنڈ ڈیئر کیا حال چالیں ڈک تھاک ہیں ماشاءاللہ سے آج ہمارے سیکنڈ چپٹر کا آغاز ہو رہا ہے امید ہے کہ آپ نے فرس چپٹر اچھے طرح پڑھا ہوگا اور یاد کیا ہوگا اچھا جی آج ہمارے سیکنڈ چپٹر کا کیا نام ہے پاکستان کی نظریاتی بنیاد اور قومی یک جہتی نظریہ پاکستان کا دوسرا نام قومی نظریہ ہے یعنی کہ پاکستان ایک قوم ہے اس کا نظریہ یعنی کس بیس پر یہ قائم ہوئی کیا سوچ تھی کس وجہ سے پاکستان کو وجود میں لانا پڑا کس کے لیے اتنی محنت اور جدوجہت کی گئی اس کا امرانہ چائزہ ہم اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے قائد اعظم نے فرمایا پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں تھی اور مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کس پر ہے کلمہ توحید پر یعنی کس بیس پر ان کی قوم دوسری قوم سے ڈیفرنٹ ہے کہ وہ ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں اسلامی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں ٹھیک ہے وطن اور نسل پر نہیں ہے بلکہ کلمہ توحید پر اس کی بنیاد ہے ہمارے ملک پاکستان کی جب ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی ہندو یا قوم کا فرد نہیں رہا بلکہ ایک جدہ گانا قوم کا فرد بن گیا یوں ہندوستان میں ایک نئی قوم کا وجود پروان چڑھتا گیا قائد اعظم کا یہ ارشاد نظریہ پاکستان کی مکمل وضاحت ہے کیا فرمایا ہے قائد اعظم نے انہوں نے کہا کہ کلمہ توحید کی بنیاد پر قومیت کا تصور اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس عقیدے کو دوسرے لفظوں میں دو قومی نظریہ بھی کہا جا سکتا ہے اب ہم سب سے پہلے نظریہ کی تعریف پڑھتے ہیں ورڈ انسائیکلوپیڈیا کے مطابق کیا تعریف ہے نظریہ ان سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں یہ کسی قوم کے فطری نشونما کے عمل میں مدگم بھی ہو سکتا ہے یا جبرن پروپاگینڈا کے ذریعے بھی ان پر مسلط کیا جا سکتا ہے ویبسٹر نے اس کی کیا تعریف کی ہے کہ نظریہ کسی تہذیبی سیاسی یا معاشرتی تحریک کے عامل صبح یا لائے عمل کا نام ہے یعنی آپ سمپل انداز میں اس طرح سمجھیں کہ نظریہ ایک سوچ کا نام ہے حاج اس طرح کہ ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے ایک زندگی گزارنے کا جیسا ہم کہتے ہیں اس کا یہ نظریہ ہے زندگی گزارنے کا اس کا یہ نظریہ ہے بسیکلی ہم اس کی تھنکنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی انسان کی زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے جیسے کہ آپ سوڈنٹس کے زیمپل لے لیں ہر سوڈنٹس کا پڑھنے کا ڈیفرنٹ مقاسد ہے کوئی کہتا ہے کہ میں نے پڑھ کر ڈاکٹر بننا ہے کوئی کہتا ہے انجینئر بننا ہے کوئی کہتا ہے ٹیچر بننا ہے کچھ کیا ٹھیک ہے نا کئی فیلڈز ہوتی ہیں تو اس کا یہ ایک سوچ ہے کہ نظریہ جس کے تحت وہ میند کرتا ہے جدو جہد کرتا ہے زندگی میں ہر تمام ذرائع مقاسد اختیار کرتا ہے ٹھیک ہے اپنی اس لاحے عمل کو پورا کرنے کے لیے جو اس کی زندگی کا لاحے عمل ہے اسی طرح ایک قوم کا بھی لاحے عمل ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے پاکستان کا تھا اس سے پہلے جب پاکستان جب نہیں تھا کہ ہم نے ایک ایسا وطن حاصل کرنا ہے جس میں ہمارے طور طریقے ہوں ہمارے رسم و رواج ہوں ہمارے مذہبی اصول ہوں نہ کہ ہندوان نہ ہوں تو انہوں نے اس بیس پر کہ ہم نے ایک اسلام کی بنیاد پر ایک علیدہ وطن حاصل کرنا یہ ان کا نظریہ کا ایک سوچ تھی اسی سوچ کی بنا پر انہوں نے ایک علیدہ وطن کے لیے کوششیں کی ان تعریفوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ نظریہ ایک پروگرام نظام اور لاحے عمل ہے جو کسی فرد گروہ یا قوم کی زندگی کا سرمایہ حیات ہوتا ہے یعنی وہی ان کا مقصد حیات بھی ہوتا ہے اگر نظریہ کسی قوم کا ہو تو وہ اس نظریہ کے تحت اپنی آزادی اور سالمیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے گویا نظریہ ہی قوم کو سیاسی اور تمدنی اصول مہیا کرتا ہے کہ قوم کو اپنی تہذیب کی بنیاد کی نصولوں پر قائم کرنی ہے وہ انہیں حکومت کرنے اور رہنسین کا انداز دیتا ہے جس طرح کہ ہمارے ملک کا ایک سلامی سسٹم ہے اسلامی رہنسین ہے اور یہ کس نے دیا ہماری ملک کے نظریہ نے ہمارے ملک کی سوچ جو کہ اسلامی ہے اسلامی طور طریقوں پر مبنی ہے توحید پر مبنی ہے اچھا جی یہ کہا جا سکتا ہے کہ نظریہ قوم یا فرد کی زندگی کا محور ہوتے ہیں وہ کون سی معاشرتی ثقافتی اور مذہبی اقدار تھیں جس کے تیارت نظریہ پاکستان معروض وجود میں آیا اب ہم نظریہ پاکستان کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم نے پہلے نظریہ کے بارے میں پڑھا اب ہم نظریہ پاکستان دیکھتے ہیں پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا اس لیے نظریہ پاکستان کی اسطلاح اپنے مفہوم کے اعتبار سے دو قومی نظریہ کے ہم معینی ہیں دو قومی نظریہ کی روز سے دنیا کا ہر مسلمان قوان و زمین کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو الگ ملت اور جدہ گانا قوم کا فرد کہلاتا ہے اسی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر حصول پاکستان کی جنگ لڑی گئی چنانچہ نظریہ پاکستان کی تعریف عمرانی نکتر نظر سے یوں پیش کی جا سکتی ہے کہ بری سگیر کے مسلمانوں کو جب یہ احساس ہوا اب یہ دو قومی نظریہ پاکستان یہ دو قومی نظریہ کی اس میں یہ تعریف بیان کی جا رہی ہے اس کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے بسی کلی کہ کیا تھا ہمارا دو قومی نظریہ تاکہ ہم مسلمان ہندو ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا کیا ڈیفرنٹ نظریہ تھے بری سگیر کے مسلمانوں کو جب یہ احساس ہوا کہ ہندوستان میں اپنی مذہبی تہذیبی اور ثقافتی نظریہ کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تو انہوں نے ایک خطہ زمین متخب کیا جہاں وہ اقصرت میں تھے ارتدار کل کے ساتھ رہ سکتے تھے علاوہ انسی انہوں نے سوچا کہ اس خطہ زمین میں اپنی ثقافتی اور مذہبی اقدار کو زندگی کے ہر شعبے میں پنائیں گے اور اپنا جدہ گانا تشخص کو اجاگر کریں گے تشخص میں اپنی پہچان اجاگر کریں گے کہ ہم ایک جسٹ ایک قوم نہیں ہیں بلکہ ہم ایک لیدہ قوم ہیں وہاں تو ہندو مسلمان مل کر رہتے تھے وہ اپنا اسے ہی اپنا بطن سمجھتے تھے بیسے گیر پاکو ہند کو لیکن وہ ان کی ایک لیدہ سے پہچان نہیں تھی کہ ایک ہندو اور مسلمان میں فرق ہے اغیار سے تحفظ اور مذہبی اقدار کے صالب میں برقرار رکھ سکیں پھر ہے پرفیسر عبدالحمید کے مطابق انہوں نے کیا کہا ہے نظریہ پاکستان کے بارے میں کہ نظریہ پاکستان اس اقیدہ اور نسبلین کا نام ہے جس کی بنیاد پر قیام پاکستان کی تحریک چلائی گئی یہ اقیدہ بلا شعبہ اسلام تھا اسلام کی بنیاد پر یہ تحریک چلائی گئی تھی دوکھوں میں نظریہ کی اور نسبلین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصورات کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی ازاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنے انفرادی اور اجتماعی جندگی کی تنظیم اسلامی اصولوں کے مطابق کر سکیں یعنی کہ اس وجہ سے انہوں نے وطن حاصل کیا کہ ہم اپنی اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی کنٹریز چلائیں اپنا رہن سین کریں ٹھیک ہے ہم ہندو آنا رسم و رواج سے نکلیں اوکی سوڈینٹس آج چلی اتنا کل ہم اس کا عمران جائدہ پڑیں گے